لوگ سبح چناف کے بعد کرناٹک میں کانگریس کی راجنیتی میں توفان آیا ہوا ہے کرناٹک میں کانگریس نے اچھا کیا یا خراب اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس بی جو ڈی کے پر پریشر بنانے کی پولٹیکس تیج ہوئی تو ڈی کے شفت کمار کو سی ایم بنانے کی محیم نے بھی زور پکٹ لیا ہے کرناٹک میں کانگریس 2019 میں ایک سیٹ جیتی تھی اب کی بار نو سیٹ جیت کر آئی ڈی کے کے خلاف والی لابی پرفومنس کو خراب بتانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کے سمرتھک کہہ رہے ہیں کہ اینام ملنا چاہیے سی ایم بنانا چاہیے اندرونی خسفوساہٹ شروع ہوئی ڈی کے شفت کمار کو کرناٹک کانگریس کے اتھاکش پت سے چلتا کرنے اور ویر شیوہ لنگایت سی ایسٹی اور الپس سنکھہ سمودائے سے تین نئے ڈیپٹی سی ایم بنانے کی بہت دنوں سے ڈی کے شفت کمار سب سن رہے تھے لیکن اب ایسا دہاڑے کے بیرودیوں کی سٹی پٹی گم ہو گئی ڈی کے شفت کمار نے کانگریس کے دھائی سو پد ادھکاریوں کی بند کمرے کی بیٹک میں اعلان کر دیا کہ کچھ لوگ مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایمپوسیبل ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا میں وہ ہوں جس نے پارٹی کو کھڑا کیا ہے پارٹی کے لیے مہنت کرتا ہوں سی ایم کو لے کر بیانبازی کرنے والوں کو ایکشن کا سامنا کرنا پڑے گا ڈی کے شفت کمار نے جیسے ہی بیانبازی کو لے کر چیتابنی دی ویسے ہی ان کے سمرتھن میں اٹھی آواز کانگریس بدھائیک شیف گنگا وصف راج نے ڈی کے شفت کمار کو سی ایم بنانے کی ماہ اٹھا دی ہے وصف راج کی دلیل یہ ہے کہ ڈی کے نے پارٹی کو نئے سیرے سے کھڑا کیا وہیں کانگریس کی جیت اور نو سیٹے جیتنے کا کارن ہے یہ پکہ ہے کہ شفت کمار ہی سی ایم ہوں گے ان کے سی ایم بننے پر ایک درجن ڈیپٹی سی ایم نیوت کیے جا سکتے ہیں یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ کانگریس ادھیاکش ہی سی ایم بنایا جاتا ہے پچھلے سال مائی میں کانگریس جیت کر سرکار میں آئی تو سی ایم کی دعبیداری دی کے شفت کمار کی بنتی تھی لیکن ہائی کمان نے سیدھر امیہ کو سی ایم بنایا کہا گیا کہ دھائی سال بعد سی ایم بڑھنا جائے گا مطلب ڈی کے کو دھائی سال بعد سی ایم بنایا جائے گا ابھی سال بھر ہوئے ہیں لیکن ڈی کے کیمپ نے سیدھر امیہ کو بدلنے کی مانگ دیز کرتی ہے ڈی کے شفت کمار کرناٹک کے پرباب شالی سماج ووکہ لگہ سے آتے ہیں ووکہ لگہ سماج کے سمانت سنت کمار چندرشیخ ہرنات سوامی بھی اس راجنیتی میں کوٹ پڑے سارف جنک کارکرم میں سی ایم سیدھر امیہ سے ڈی کے کے لیے پد چھوڑنے کے لیے کہہ دیا سنت کمار چندرشیخ ہرنات سوامی نے کہا کہ ہر کوئی سی ایم بن چکا ہے اور ستہ بھوک چکا ہے لیکن ہمارے ڈی کے شفت کمار اب تک سی ایم نہیں بن پائے اسی لیے سیدھر امیہ سے نیویدن ہے کہ اب انہیں ستہ شفت کمار کو سون دے چاہیے کمار چندرشیخ ہرنات سوامی نے مانا کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب سیدھر امیہ ایسا چاہیں گے ورنہ یہ نہیں ہو پائے گا بھوکالکہ سنت کے اس بیان سے پہلے ڈی کے کے پیرلل تین نئے ڈیپٹی سی ایم اور کرناتک کانگریس اتھیکش بدلنے کی محیم شروع ہوئی تھی شروع کرنے والے سیدھر امیہ سمر تک سہکارتہ منتری کیان راجنہ ہاؤسنگ منتری زمیر احمد خان ساتیش جار کی ہولی جیسے بڑی میتا ہے اسی لیے محیم کو ڈی کے کے ایک ہلاف مانا جا رہا ہے سدھر امیہ اور ڈی کے بڑی سافدھانی سے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آئی کمان کرے گا دیکھیں شفو مار کے مند میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی نہیں جان پا رہا انہوں نے منتریوں ویدھائکوں کو سی ایم کی بات کرنے سے مانا کیا لیکن خود سی ایم بننے سے انکار بھی نہیں کر رہے ڈی کے نے کہا کہ کوئی مجھے سی ایم بنانے کے لیے سپارش نہ کرے مجھے سپارش کی ضرورت نہیں ہے ہائی کمان میرے کام کے آدھار پر فیصلہ کرے گا اگر میرا سمرتھن کرنا شاہتے ہیں تو میرے لیے پراک نہ کریں چاہیے اور یہ بات یہیں ختم ہو جانے چاہیے ڈی کے نے بوکہ لگا سنت سے بھی کہہ دیا کہ وہ راجنیتک معاملوں میں تکھل نہ دیں کرناطک کے نتیجوں کے بعد پہلی بار سی ایم سے درمائیہ ڈی کے شیف کمار دل لی آئے کرناطک کے لیے مانگ لے کر پی ایم موڈی سے بھی ملے اور کانگریس ہائی کمان سے بھی کرناطک کانگریس میں جو ہو رہا ہے اس کی خبر ہائی کمان کو مل چکی ہے لیکن کانگریس ہائی کمان نے بھی اپنے پتے نہیں کھولے اس لیے کرناطک میں کرسی کا کھماسان ابھی چلتا رہے گا نظر رہے گی کہ صدہ رمیہ کرسی بچانے اور ڈی کے کرسی پانے کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کے حساب سے کیا کچھ ہو سکتا ہے کرناطک کے آگے آنے والے دنوں راجنیتی میں کیا آپ کی رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگیں یہ بھی بتا رہا نہ بھولیں اس طرح کی خبریں آگے بھی دیکھ رہے کیونے بنے رہے نیو سکھ کے ساتھ